بسم اللہ الرحمن الرحیم باپ کا ضمیر تو کہتا ہے گناہ کیوں کیا اندر تو بندہ کرتا ہے نا میں نے خدا نہ خاصتا نشا کیوں کیا شراب کیوں پی ماں کو برا بلا کیوں بلا باپ کے سامنے آواز کو بلند کیوں کیا بیوی پہ ہاتھ کیوں اٹھایا اندر سے بندہ پشتاتا ہے لیکن اس وقت آپ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتے تو اب یہ ذہن آپ کے کنٹرول سے نکل جاتا ہے اور شیطان اسے لیڈ کر رہا ہوتا ہے جو بندہ اپنے ذہن کو کنٹرول کر لے اسے دنیا کے وسوسے گمراہ نہیں کر سکتے اب اس کا وجود اس کی بوڈی کس کے کنٹرول میں ہے اس کے دنیا کا مضبوط ترین ارادہ مومن کا ہوتا ہے المومن کا جبل اور راسر یہ پہاڑ کب بنتا ہے جب اس کا وجود اس کی مرضی سے چلتا ہے کسی اور کی مرضی سے نہیں چلتا تب یہ کہا یہ جان لو کہ تیری عادتیں تیری غلام ہیں یا تو عادتوں کا غلام ہے چھوٹی سی مثال دوں تاکہ بچے بچے کو سمجھ آ جائے اب کئی لوگ ہیں جن کو سگریٹ پینے کی عادت ہے اب یہ کس کے غلام بن جاتے ہیں انگلی جتنے سگریٹ کے غلام بندہ کھانا کہا تھا مولانا سگریٹ میں تھوڑا کنٹرول کرو کنٹرول نہیں ہو رہا اس کی پوری بوڈی کو کون نچوارا ہے سگریٹ چلا رہی ہے اب یہ کس کا غلام بن گیا سگریٹ کا جن کو نشے کی عادت ہے وہ کس کے غلام نشے کے خدا نہ خاصتہ کن کو کسی سے محبت ہو جائے وہ محبت اس بندے کو نچواتی ہے جو بولے بندہ کرنے کو تیار کہا مجھ سے محبت کا تو کہا میرے لئے چوری کرو کروں گا میرے لئے قتل کرو کروں گا میرے لئے باپ کو چھوڑ دو چھوڑ دوں گا میرے لئے ماں کو چھوڑ دو چھوڑ دوں گا اب یہ کس کے کہنے پہ چل رہا ہے علی کے کہنے پہ یا غیر کی محبت میں اس کے بدن کو کون کنٹرول کر رہا ہے شیعہ وہ ہے جو اپنے بدن کو خود کنٹرول کرے اپنا کنٹرول غیر کے ہاتھ میں نہ دے بندہ اتنا مجبور ہو جائے چائے کا کب اسے کنٹرول کرتا ہے اب دہرہ بدن کو اللہ نے ایسا اسٹریکچر بنایا ہے عادی ہو جاتا ہے ایرانی کہتے ہیں بھئی پاکستانی تو فروٹ میں بھی مرچیں ڈالتے ہیں یہ عجیب قوم ہے فروٹ میں بھی مرچیں ڈال کے کھاتے ہیں اب آپ کی زبان کو کیا ہو گئی ہے عادت ہو گئی ہے اب ایرانی کھائے گا تو وہ تو بیچارہ ہسپٹل چلا جائے گا ایک ایرانی نے پاکستانی سالن کھایا بیچارے کے ہونٹ پورے زخمی ہو گئے کہ آپ لوگ کھاتے کیسے ہو آپ کا میدہ حضم کیسے کرتا ہے لیکن ہم پتھر ہوں جو بھی ہو میدہ حضم کر لیتا ہے بڑا مضبوط میدہ ہے پاکستانیوں کا اب آپ کو کیا ہے عادت ہے آپ یہاں سے ایران جاتے ہو عراق جاتے ہو کہ تو عراقی کھانے مجھے اچھے نہیں لگتے بدن کو عادت نہیں ہے لیکن چھ مہینہ رہو انہی کھانوں کی کیا ہو جائے گی عادت جسم کو جس کروٹ بدلو جو ایسا بن جاتا ہے لیکن اس سے مولا فارمولا بتاتے ہیں کوئی عادت نکالنی ہے تو فوراں نہ نکالو جسم کیا ہو جائے گا بیمار ہو جائے گا اسے آہستہ آہستہ کر کے عادتوں کو کیا کرو نکال دو منیمم چالیس دن اچھی سے اچھی عادت جسم میں آ سکتی ہے اور چالیس دن میں بری سی بری عادت جسم سے نکل سکتی ہے وَفَعَدْنَ مُوسَى صَلَاسِينَ لَيْلَ وَأْتْمَمْنَا چالیس دن کا پیریٹ ہے یعنی چالیس دن میں اگر تُو چاہے تو ہور بھی بن سکتا ہے اور چالیس دن میں بندہ چاہے تو شمر بھی بن سکتا ہے یعنی چالیس دن یعنی بری عادت میں پڑھو گے تو برے بن جاؤ گے اچھی عادت میں پڑھو گے اچھے بن جاؤ گے تو جسم کو جس حیبٹ میں ڈالو گے جسم ویسا بن جاتا ہے اب یہ تیرے ہاتھ میں ہے کہ تُو عادتوں کا غلام بنتا ہے یا جسم کو اپنا غلام بناتا ہے اگر یہ کنٹرول آگا ہے